رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے عراقین کی اہمیت تب سے زیادہ تب سے زیادہ اہم تب سے زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوموں ہماری قوم کی جو تقدیر ہے وہ ایسے تو اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتا ہے ہر انسان کی لیکن ہماری قوم کی تقدیر جو دنیا میں ہے وہ یہ جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں قانون بنانے والے جو ہوتے ہیں تو اگر آپ کے نوے فیصد لوگ یا انپڑھ ہوں یا جالی دگریوں والے ہوں پریاتھر وہ ہوں جو پارلیمنٹ میں جو ایک کی رکریت ہے اس کو وہ کسی مشن کی بجائے ایک بزنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ اب تو یہ جو الیکشن ہے یہ ایک پیسے کا خیل ہے پیسے کے بغیر آپ الیکشن لڑے نہیں سکتے میرے دوست وصیل سجاد یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اور اتنے قابل یہ شخصیت ہیں لیکن مجھے پوری زندگی پولیٹیٹر کیریئر میں انہیں غالباً لاہور سے یا کسی جگہ سے کوئی الیکشن جیتا نہیں ہے یہ سینٹر وغیرہ میں آئے ہیں تو مقصد میرا کیونکہ ہے کہ جو اہلیت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے پارلیمنٹ کی رکریت کے حوالے سے تو جس قسم کے لوگ قوم کے لیے تانوں فاضی کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں ان کی طرف قوم کو دیکھنا تو چاہیے تو ابھی آج کا تبدیلی کی بات بہت ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ست سالوں میں کسی نے ہمارے جو سیتس کو ہے اس کو شیٹل کر دیا اور یہ بالکل اس وقت ماحول جو ہم دیکھ رہے ہیں روز ٹیلیویشن کی سینوں پر یہ مجھے وہ جو قبوتنوں کا دربا ہوتا ہے نا جس میں ڈلی خود جا ہے تو وہ پھڑ 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 کرنے لگتے ہیں تو ایک شور پیدا ہو جاتا ہے تو وہ شور ہمیں سنائی دے رہا ہے جل فل اسی طرح کہ کس کمگوں کی گھونس لیں گے پتھر نگا جائیں تو وہ تان کھا تان کرتے ہیں نا تو آج کل دو عمازیں آ رہے ہیں ہر طرف سے ایک شخص آگیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اورو انٹیگریٹی اور کرش کی بات اس میں اور چیزوں کی تمہیں ضرور ہوگی ہے ابھی اس پر بات کریں گے جو آپ نے دوسر ایسے میں بات کی میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کمک کبھی تبدیلی کی بات لی ہے اور وہ لے آیا ہے پہلا جو تبدیلی کا قدم اٹھا لیا تبدیلی آپ کو سرکوں کے نظر آ رہی ہے ڈاک صاحب میں آج پورے شہر کا دنوں گے دیکھنے کی لیے کہ عام آدمی کی ذہنیت میں کتنی سکتے ہیں میں حیران رہ گیا ہوں داک صاحب آج کہ ہر چوک پر ہر ویڈ بتی تر داریاں روک رہی تھی کوٹو سائٹوں والے روک رہے تھے ہر بنتہ البت طائم کے پھر رہا تھا اور سرکوں پر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں کسی بغربی بلک کی سرک پر آ لیا تو مجھے تبدیلی تو نظر آ رہی ہے دوسر صاحب لیکن وہ ٹھیک ہے غریب آدمی جو اپنی زندگی میں بہتری جام کے لیے بے صبر ہے تو وہ اس کے لیے وقت لگے گا جس پر آپ نے کہا 45 سال کا ملبا ہے تو 45 دنوں میں تو ختم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میں آگے چل کے بات کروں گا میں بالکل کروں گا کہ پانچمہ سال میں کیا ملک کو کیا چھوڑ کے گئے ہیں میں ذرا وسیم سجاد صاحب کی طرف آتا ہوں وسیم سجاد صاحب پارلیمنٹ قانون سازی آپ گئے ہیں آپ کو سب پتا ہے میں کیا بولوں سر وہاں کمیٹیز بھی بنتی ہے اور کمیٹی بنتی ہے امور دفاع کی معیشت کی تعلیم کی اور بہت سے جو شعبے ہیں ان کی بنتی ہے اور وہاں پر آ کر جو بیٹھتے ہیں وہ سیویل سرویس کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں ان سے سوالات جوابات ہوتے ہیں اور پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ان چیزوں سے نواقف ہوتا ہے تو میں نے انٹرو میں جو سوال اٹھایا ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر جی آپ نے جو سوال اٹھایا ایک تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے آلہ ترین ادارہ ہوتا ہے ایک پارلیمانی سسٹم میں کیونکہ ہمارا ایک پارلیمانی سسٹم ہے تو اس میں یقینا یہ ایک آلہ ترین ادارہ ہوتا ہے اور تمام جو دوسرے ادارے ہیں وہ اپنی طاقت جو ہیں ان کو اس کی سورس پاکستان کی پارلیمنٹ ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے ایک ایک اکیڈیمی ہونی چاہیے تو میرے خیال میں یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کو چننا اس کے لوگوں کو الیکٹ کرنا یہ عوام کا کام ہوتا ہے اور ہم نے پہلے ایک دفعہ ایکسپیرمنٹ کم کے دیکھا تھا کہ اب ڈگری کی شرط رکھی تھی تو اس میں کباتیں بھی بہت آئیں اور یہ بھی شکایات کی گئیں کہ جی اس کی وجہ سے حقیقی نمائن یہ سامنے نہیں آ رہے ہیں میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز پہ آتی ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو چنیں اور پھر چناؤ کے بعد یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی ایسے کورسز یا ایسی ایکسپویر دی جا سکتی ہے تاکہ ان کو ان سارے معاملات پہ عبور حاصل ہو مثلاً ایک دفعہ پارلیمنٹ آ جاتی ہے تو ان کو پاکستان کی خارج امور پہ پاکستان کی جو فیننشل حالات ہیں اس پہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس پہ کوئی لکشز بھی دیے جا سکتے ہیں اور میرا خیال میں آج کل ایسے ادارے میں ہیں مجھے پتا ہے کہ کچھ پارلیمنٹیرینز ایک وقتن فوقتن نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں وہاں کورسز اٹینڈ کرتے ہیں لیکن یہ کہ الیکشن سے پہلے ان کو کسی اکیڈمی میں ڈالا جاؤ شاید یہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں کسی جگہ بھی اس کے سکو نظام نہیں ہے اور آہستہ آہستہ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اگر آپ سنتالیس کی اسیمبلی دیکھیں اس کی بعد کی اسیمبلی دیکھیں تو اس میں شاید لوگ آپ کو اتنے پڑے لکھے نہیں ملیں گے چند ملیں گے لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جو اسیمبلی آ رہی ہیں اس میں پڑے لکھے لوگ زیادہ ہیں اور جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ قدرے کم ہوتے جا رہے ہیں تو میرا خیال میں یہ جو جمہوری تسلسل ہے یہ اگر قائم رہے اور دوسرا پولٹیکل پارٹیز اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے مثلا اس وقت تحریک انصاف ہے عمران خان صاحب موجود ہے ان کو احساس ہے ادراک ہے کہ پاکستان میں کیا چاہیے تو وہ اگر اپنے صحیح نمائندے کو چنیں سینٹ میں تو بالکل نومینیشن ہوتی ہے وہ تو بہترین آدمیوں کو چن سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ہماری نمائندگی کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے لوگ کی لیڈرشپ فرام کرنی ہے تو وہاں تو بالکل وہ اپنے نومینیٹ کر سکتے ہیں لوگ کیونکہ بہترین لوگوں اور نیشنل اسیمبلی سبائی اسیمبلی میں دکت یہ ہوتی ہے کہ الیکٹیبل بھی ہونے چاہیے تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پولٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے اچھے لوگوں کو وہ چناؤ کریں ٹھیک ہے میں جنرل عوال صاحب کی طرف آ جاتا ہوں اپنا فروض صاحب کی طرف آنے سے پہلے جنرل عوال صاحب یہی پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ وزیر بنتے ہیں کابینہ حکومت بنتی ہے وزیراعظم بھی بنتے ہیں وزیراعظم اور یقیناً ان کے سامنے بیروکریسی ہوتی ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے سر کہ ایک وزیر وہی توتوی کی طرف بولتا ہے جو اس کو رٹا دیتی ہے بیروکریسی اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے اس کے اپنی کوئی اس کے اوپر عبور نہیں ہوتا ہے کئی مہینوں تک تو وہ بیروکریسی کی زبان بولتا ہے اور آخری میں یہ الفاظ ہم سنتے ہیں کہ جی بیروکریسی جو ہے ہمیں چلنے نہیں دیتی ہے کیا کہیں گے سر ڈرکس سب یہ جو آپ نے ابھی مدہ اٹھایا ہے اور ایک اس سے پہلے جو ایک سوال کھڑا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے پارلیمان کو یا اپنے ملک کو اپنے کچن سے اور اپنے جو چھوٹا سا لون گھر میں ہوتا ہے یا ایک گاڑی سے جتنی اہمیت بھی نہیں دی ہم اپنے کچن میں جب کوئی باورچی رکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کھانا پکانا جانتے ہو پہلے کہاں رہے ہو کس گھر میں رہے ہو اور وہاں سے بھی ہم پڑتال کرتے ہیں کہ کیا یہ آدمی کردار کا بہتر ہے چور تو نہیں ہے کوئی اور اس میں غلط عادت تو نہیں ہے اس کو میں اپنے کچن میں باورچی رکھ لوں اسی طرح جب ہم نے گاڑی اس کے حوالے کرنی ہوتی ہے کل پندرہ لاکھ یا بیس لاکھ کی گاڑی تو ہم اس کا پہلے ڈرائیونگ لائسنس دیکھتے ہیں اور یہ بھی پتا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تم گاڑی کہاں چلاتے رہے ہو اور تمہارا ایکسپیرینس کتنا ہے لیکن جب ہم نے ملکی مشائل کو کسی کے حوالے کرنا ہوتا ہے تو اس پارلیمانی نظام میں صرف ایک کرائٹیرین دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ووٹ لے کے آ سکتا ہے چاہے وہ اس کا ماضی کچھ بھی رہا ہو اس میں ہم نے دیکھا ہے کرمینلز بھی بیٹھے ہیں اور بڑی چھوٹی سطح کے لوگ چائے والے اور دوسری تیسی لوگ بھی پارلیمان میں پہنچ جاتے ہیں جو ابھی وسیم سجاد صاحب کہہ رہے تھے ایک qualification ہے کہ کیا وہ ووٹ لے کے آ سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کرائٹیرین دیکھا نہیں جاتا جو کہ بڑا unfortunate ہے لیکن اس کی ایک تاریخ ہے ہمارے ملک میں جو ابھی آپ نے بات کی کہ bureaucracy dominate کرتی ہے ہمارے ملک کے ساتھ ایک حادثہ 1948 میں پیش آیا جب قائد عظم رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے مقابلے میں ہندوستان میں نیرو اور پارٹیل صاحب بہت عرصہ تک برسر اقتدار رہے اور انہوں نے جو سپریمیسی تھی پارلیمان کی اس کو قائم کر دیا اس کو آگے لے کے چلے اور bureaucracy کو اور فوج کو ان کے ماتحد کر دیا لیکن ہمارے ملک میں جو خلا پیدا ہوا اس وقت اور پارلیمنٹرینز کی ناہلی کی وجہ سے ہوا یہ اور آج تک یہ ہوتا آ رہا ہے کہ bureaucracy dominate کرتی ہے اور